باہر رحمان الرحیم اسلام علیکم ڈیر سپرینٹس میں ہوں آپ کا باہر جی ڈیچر قصر سلطان آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر فور سیلز اینڈ ڈیشوز کا آرگنیلیس ہے ہمارے پاس پلاسٹیڈز پلاسٹیڈز کیا ہوتے ہیں ان چانداروں میں پائے جاتے ہیں ٹائپس کیا ہیں ہر ٹائپ کا فنکشن کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے آج کے ٹاپک میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے پلاسٹیڈز کیا ہیں پلاسٹیڈز آر آلسو ممبرین باؤنڈ اور نیلیس ممبرین میں لپٹے اور نیلیس ہیں ڈیٹ آنلی آگرڈ زندہ سیلز و پلانڈ جو صرف پودھوں گے سیل اینڈ فورٹو سنتھیٹک پروٹیسٹ یعنی الڈی فورٹو سنتھیز کرنے والے پروٹیسٹ یعنی کنگڈم پروٹیسٹہ اس کی تین ٹائپس تھیں ہمارے پاس الڈی پروٹوزونز اور فنجائلائی تو فورٹو سنتھیٹک پروٹیسٹ فورٹو سنتھیز کرنے والے ایک ہی پروٹیسٹ تھا ہوں تھا الڈی لیکو پلاسٹیڈز جو ہیں وہ پلانٹس کے سلز کی اندر اور فورٹو سنتھیٹک پروٹیسٹ فورٹو سنتھیز کرنے والے پروٹیسٹ یعنی الڈی میں پائیٹ آتے ہیں سیرت ایر femmes یہ رسک systematically تین ایک سام ہیں لار Qurقل آسٹ سیر kids chromoblast اور ریگیو بلاسٹ پار ہمارے پاس ہے لاروں بلاسٹ Discover خلورپلاسٹ کیا ہوتے ہیں اس کی سٹرکچر کیا ہوتی ہے خلورپلاسٹ is also bounded by double membrane like mitochondria mitochondria کی طرح اس کے بھی جو بعد اتگیت دو ممبرینز ہوتی ہیں لیکن it is also double membrane the outer membrane is smooth جو بیرونی دیوار ہے وہ ہموار ہوتی ہے while the inner membrane give rise to sex جب یہ اندرونی ممبرین تھالیاں بناتی ہے called thylakoid جن کو thylakoid کہتے ہیں this stack of thylakoid thylakoid کے دھیر کو is known as granum granum کہتے ہیں زیادہ کو granum اور ایک کو granum floating in the inner fluid of خلورپلاسٹ خلورپلاسٹ کے اندر ایک fluid موجود ہوتا ہے جس کو stroma کہتے ہیں تو thylakoid یہ جو گرہنا ہے وہ اندر fluid کے اندر float کر رہے ہوتے ہیں یا تیر رہے ہوتے ہیں function chloroplast are the sites of photosynthesis in eukaryotes یہ eukaryotes میں photosynthesis کے مقامات ہیں they contain chlorophyll اس میں chlorophyll جو ہے وہ پایا جاتا ہے the green pigment necessary for photosynthesis وہ pigment pigment کیا ہوتے ہیں chapter 7 میں ہم اس کو دیکھیں گے substances that can absorb visible light ایسے مادے جو نظر آنے والی روشنی کو جذب کر سکتے ہیں pigments کہلاتے ہیں ان میں ایک pigment chlorophyll ہے chlorophyll جو ہے وہ red اور blue color کی جو رائٹ ہے اس کو absorb کرتے ہیں جو photos and disease کرواتی ہیں and associated accessory pigments اور اضافی pigments بھی موجود ہوتے ہیں these pigments are present in the thaila kites of grena یہ grena یعنی یہ جو thaila kites ہیں grena جس طرح ہم کوئی سکے یا کوئی چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر تیل لگا اگر پائلہ بھل کا ایک دھیر بنا دیتے ہیں تو اسی طرح ان کے اندر بھی thaila foids کا ایک دھیر ہوتا ہے جس کو grena کہتے ہیں اور سینڈویچ کہنا جساں سینڈویچ ہوتا ہے بریڈ ہوتے ہیں بریڈ کے درمیان پی سید ہوتے ہیں انڈا ہے یا چاہاں وہ ہمارے پاس ہم نے کچھ بھی چیز کا سینڈویچ بنایا ہے تو اسی طرح ان کے اندر بھی thaila kites no marines کے درمیان جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں کلوروپیل پگمنٹ سٹکچر ہم اگر اس کی دیکھیں تو سٹکچر ہمارے پاس کلوروپلاسٹ ہے تو اندر جو ہے یہ thaila kites کے ہمارے پاس دھیر ہیں اور یہ اندر جو ہے وہ فلوڑ موجود ہوتا ہے تو آوٹر ممرین جو ہے آوٹر ممرین ہے جو ہمار ہے والینر ممرین یہ اندرونی ممرین یہ تھیلیاں بناتی ہے ان تھیلیاں وہ thaila kites کہتے ہیں اب آپ دیکھیں تو یہ تھیلیاں ایک دوسری اوپر لگ اس کا ایک ڈھیر بنا رہی ہیں یہ دھیر جو ہے ان اس ایک مکمل ڈھیر کو thaila kites اس کو ہم گرینک ہے گرینم کہتے ہیں ایک کو گرینم وہ زیادہ سارے ہیں تو گرینہ اب ان کے درمیان میں بھی یہ جو structures ہیں جو ان گرینہ کو جوڑ رہی ہیں ان کو inter گرینہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آگے دیکھیں گے اور یہ اندر جو فلوڑ ہے ٹھیک ہے جہاں پر یہ گرینہ فلوڑ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم stroma کہتے ہیں ٹھیک ہے اور تو next جو ہمارے پاس ہے وہ ہے chromoblast chromoblast کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ان پرڈکشن the second ڈائیو فلاسٹیڈ in plant cells are chromoblast دوسری خسام کی جو فلاسٹیڈ ہیں وہ chromoblast ہیں they contain pigments associated with the bright colors ان منٹ شوخ رنگوں سے مطلق pigments ہوتے ہیں اور پھولوں کی پتیوں اور فروٹ کے اندر اور پھلوں میں پائے جاتے ہیں یعنی پھلوں کو اور پھولوں کو جو رنگ ہے وہ اثر میں کرومoblast کی وجہ سے ملتا ہے دیئر فنکشن is to give color other than green to these parts جنہی حصو میں پھائے جاتے ہیں یہ ان کا کام ان کو رنگ دینا ہوتا ہے گرین کے علاوہ پھولا آسکتے آسکتے مل کے جو گمیر ہیں وہ فیمیل پارٹ تک پہنچنے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو ہم پولینیشن کہتے ہیں پولینیشن جو ہے ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے دانوں میں ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور وہی انسیکٹ جو ہے جب اڑھ کر فیمیل پارٹ تک کھونٹا ہے تو وہ گمیرز وہاں تک پرانسفر ہو جاتے ہیں تو اب انسیکٹس جو ہیں وہ اصل میں کام کر رہے ہیں پولینیشن کا اب اس میں کرومو بلاس کا کیا تعلق ہے اصل میں جو انسیکٹس ہیں وہ رنگوں کی طرف جو ہے وہ کھیچتے ہیں دیکھیں جو کلرز ہیں رنگ جو ہے وہ ان کو اپنی طرف کشش کر دی ہیں ان کو کھینچتے ہیں یہاں شراط کو اپنی طرف دیکھیں اور جو کلر دینا ہے وہ کرومو بلاس کا کام ہے دیکھیں اور جب کرومو بلاس پلر فل جو ہے وہ پتیاں بنائیں گے تو شراط سادہ ہیچیں گے اسے پولینیشن ہوگی جس سے بیچ بکرے گا اور نئی جنریشن سادہ ہوگی دیکھیں تو یہ جو ہے وہ کرومو بلاس ہوگی یہ ہیں اس کے بعد لاس اور تھرڈ ٹائپ ہے وہ ہیں لیکیو بلاسٹ لیکیو بلاسٹ تھرڈ ٹائپ کے بلاسٹڈ ہیں لیکیو بلاسٹ آتھ تھرڈ ٹائپ آف بلاسٹڈ یہ بلاسٹڈ کی جو ہے وہ تیسری اقسام ہیں دے آر کلرلیس یہ بیرنگ ہوتے ہیں ایم سیوز کے لئے یاد رکھے گا انڈ سٹورج سٹارج پروٹین لپٹس اور پوراکو سٹور کرتے ہیں دیکھیں نشاشتہ پروٹین لپٹس ہیں ان کو یہ سٹور کرتے ہیں یعنی ان کا جو کام ہے وہ فوڈ سٹورج ہے پوراکو زہیرہ کرنا ہوتا ہے They are present in the cells of those parts یہ ان حصوں کے سیلز میں پائے جاتے ہیں جانا پوراکو زہیرہ کی جاتی ہے یعنی یہ سورس اور سنگھ ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر نائن کے اندر تو یہ اصل میں جو ہمارے پاس جامرکو راک سٹور ہوتی ہے سینگھ کے اندر وہاں پر موجود ہوتے ہیں موسیقی موسیقی